پاکستان ٹیم کے پور کپتان جاوید میاداد بھارت دورے پر نہیں آرہے جاوید میاداد کے بھارت آنے کو لے کر کافی بباد ہوا تھا دعوت ابراہیم کے سمدھی ہے جاوید میاداد اور وہ بھارت انہیں ویزا کیوں دیا جا رہا ہے اس کو لے کر سوال اٹھے تھے لیکن اب میاداد نے بھارت دورہ رد کر دیا ہے یہ خبر آ رہی ہے بھارت نہیں آئیں گے یہ خبر آ رہی ہے ایکسپریس نیوز کے حوالے سے خبر آ رہی ہے ایوی بی نیو سواتا اور میرے سیوگی ویجے ودروہی میں ساتھ جڑے ہیں ان سے بات کرتے ہیں ویجے جاوید میاداد نے خود رد کیا ہے دورہ جہاں اگر پاکستان کی میڈیا اور وہاں کی جو ٹیلیویجن چیلنگ ایکسپرس کا حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے کہ میاداد نے بھارت کا اپنا جو دورہ ہے وہ رد کر دیا ہے دلی میں جو آخری بھارت اور پاکستان کے درمیان آخری ونڈے میچ ہونا ہے اس سلسلے میں میاداد کو پانچ تاریخ چھے تاریخ وانے کی بات کہی جا رہی تھی کہ وہ بھارت آ سکتے ہیں اور پی سی بی کے ڈی جی ہیں اس حیثیت سے وہ بھارت آ سکتے ہیں اور بھارت نے اس کے لیے ویزا بھی دے دیا تھا اور کل جب ان کی بڑی آلوچنا ہو رہی تھی جس میں شف سینہ سے لے کے کانگریس سے لے کر بی جے پی سب کہہ رہے تھے کہ جاوید میاداد جو کی داؤد ابراہیم کے سمدھی ہیں ان کو ویزا نہیں دیا جانا چاہیے تھا ایسے میں بھارت سرکار کی طرف سے جاوید میاداد کا بچاؤ کیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ جاوید میاداد ایک بڑے کرکیٹر ہیں اور ویزا کے تمام نیموں کا انہوں نے پالن کیا ہے اور اس کی حیثیت سے انہیں بھارت آنے کا ویزا دیا گیا ہے لیکن کل کے بیوات کے بعد اب پاکستان کے جو میڈیا ہے اس کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے کہ جاوید میاداد نے اپنی طرف سے بھارت کا دورہ رد کر دیا گیا ہے تو پانچ تاریک کو آنے والے تھے جاوید میاداد لیکن اب وہ بھارت نہیں آئیں گے پاکستان سے ورش پترکار نصیم رضا صاحب ہمیں ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں رضا صاحب کیا وجہ بتائی گئی ہے کہ جاوید میاداد جو پہلے ڈلی کے مانچ کے لیے آنے والے تھے اچانکہ انہوں نے اپنا جو پلان جو ہے وہ رد کر دیا ہے جی جاوید میاداد صاحب سے تو بات نہیں ہو سکی ہے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان کرکٹ ٹیم ایڈیا کے اگینس ٹیلیز جیز گئی ہے اس کے بعد ان کا آنے کا پکا پلان تھا انہوں نے پوری تیاری بھی کر لی دی جس کے لیے وہ اسلام آباد خصوصی طور پر ویزے کے لیے بھی گئے تھے اگر ان کا کہا کہ کوئی پرابلم ہو جاتی تو اس کے لیے وہ گئے تھے لیکن پاکستان دوسرا میچ بھی جیت گئی انہوں نے کہا کہ اب اس میں اپنی انٹرسٹ نہیں رہا سیریز کے اندر جس پر انہوں نے آنے کا فیادہ موقع کیا انہوں نے اپنی چیزی ہے انہوں نے اپنی شروع ہونے والا ہے اس کی کمیٹی کے رکن بھی ہیں نسیم رضا صاحب آپ کی آواز تھوڑی سی صاف نہیں آئی رہی اگر آپ تھوڑا کہیں کوریج رینج میں آ جائیں تو ہم آپ کو صاف سن پائیں گے آپ بتا رہے ہیں کہ پاکستان نے دوسرا میچ جیت لیا تھا اس کے بعد انہوں نے اپنا پلان جو ہے وہ رد کیا ہے لیکن کیا ایک وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کے بھارت کو آنے کو لے کر یہاں پر جو بیواد ہو گیا تھا کانٹروبرسی ہو گئی تھی اس وجہ سے انہوں نے اپنا پلان جو ہے تبدیل کیا اور وہ رد کر دیا جی میں یہی میں نے آپ کو بتایا کہ چونکہ پاکستان کرکٹین سیریز جیت چکی ہے ان کا آنے کا پلان تھا میری تین دن پہلے جاویج میعزاد سے بات ہوئی تھی ان کا کہنا یہ تھا کہ میں بلکل بھارت کے دورے پر جاؤں گا پاکستان ٹین کھیل رہی ہے پانچ سال کے طویل عرصے بعد دور ممالک کے درمیان سیریز ہو رہی ہے تو وہ خاصے انٹرسٹڈ تھے کہ وہ ضرور دورہ کریں گے اور چونکہ وہ پاکستان کرکٹ گوڑ کے ڈیریکٹر جنرل بھی ہیں تو بھی ان کا یہ ارادہ تھا کہ میں ٹی سی بی کا آفیشل ہوں میرا وہاں جانا بنتا ہے اور میری بڑی یادیں وابستہ ہیں انڈیا کے ساتھ لیکن اس وجہ سے انہوں نے اپنا پلان کینسل کیا کہ چونکہ پاکستان ٹین سیریز جیت گئی کل تک ان کے جانے کا پلان تھا جو ہماری اطلاعات ہیں کل میری ان سے بات نہیں ہوئی تھی لیکن ان کے قریبی سورسز سے یہ پتا چلا تھا یہ واض ان اسلام آباد اور ان کا پلان تھا جانے گا لیکن آج کی جو خبریں محصول ہوئی ہیں ان کے فیملی ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ پاکستان ٹین سیریز جی چکی ہے سیریز کا ریزلٹ سامنے آ گیا تو ایس سچ کوئی خاص انٹرسٹ نہیں بچا اور دوسری امپورٹنٹ چیز جو انہوں نے کہی وہ یہ کہ ان کی فیملی ذرائع کا کہنا ہے کہ چونکہ وہ اس کمیٹی کا حصہ ہے حضرت داتا گنج بخش کا جو ارش شروع ہو رہا ہے بہت بڑے ایک بزرگ رہے ہیں اپنے دور کے لاہور میں ان کا ارش ہوتا ہے تو وہ اس وجہ سے انہیں وہاں شرکت کرنی ہے اور اس کی کمیٹی کا نمبر ہے چونکہ انتظامات ہے انتظامات میں بھی ان کا بڑا کردار ہوتا ہے جو بھی وہاں پر ارینجمنٹس وغیرہ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے انہوں نے کہی یہ پلانٹ موقع کر دی اور انہوں نے کہا کہ کبھی نیکس ٹائم میں وہاں جاؤں گا جی جی نصیم علیہ السلام بہت شکریہ ہاں سے بات کرنے کے لیے جعوید میاداد پہلے پاکستان سے بھارت آنے والے تھے آخری ایک دیو سی مقابلے کو دیکھنے کے لیے لیکن اب اس لیے نہیں آرے جو جانکاری پاکستان سے مل رہی ہے ان کے قریبی ستروں کے حوالے سے مل رہی ہے کہ پاکستان سیریز جیت چکا ہے اس لیے جعوید میاداد نہیں آئیں گے اس کے علاوہ ایک دھار میں کارکرم ہے اس کے آئیوجن میں وہ پوری طرح سے شامل ہیں اس کے آئیوجن کی ذمہ داری ان پر ہے اور اس وجہ سے بھی انہوں نے تیہ کیا کہ وہ اب بھارت نہیں آئیں گے کیونکہ پاکستان ٹیم جیت گئی ہے اس لیے جعوید میاداد کا یہ پلانٹ کینسل ہوا یہ پاکستان سے جانکاری مل رہی ہے لیکن پچھلے دنوں اور خاص کر کل اور پرسو آپ کو یاد ہوگا جعوید میاداد کو ویزا دیے جانے کو لے کر خاصہ بوال ہوا تھا بیواد ہوا تھا سوال اٹھے تھے کہ جعوید میاداد جو کہ انڈیا از موسٹ وانٹڈ دعوت ابراہیم کے سمدھی ہے انہیں بھارت کیوں آنے دیا جارہا ہے انہیں ویزا کیوں دیا گیا جبکہ ویدیش منترالے نے کہا کہ سبھی نیاموں کا پالن کیا گیا ہے گروپ ویزا دیا گیا ہے جو کہ پی سی بی کے ادھکاریوں کو دیا گیا اس میچ کو دیکھنے آنے کے لیے جعوید میاداد پی سی بی کے ڈیریکٹر جنرل کرکٹ آپوریشنز بھی ہیں اس لیے اس حیثیت سے بھی وہ آ سکتے ہیں اور ایک فارمر پلیئر بھی ہیں کئی فارمر پلیئرز کو نیوٹا گیا ہے پی سی بی کی طرف سے آخری ایک دیور سے مقابلے کو دیکھنے کے لیے اس حیثیت سے بھی وہ پہنچ سکتے ہیں اس وجہ سے جعوید میاداد کو اس گروپ کے تحت گروپ ویزا دیا گیا ہے لیکن جانگاری ابھی یہ مل رہی ہے کہ جعوید میاداد بھارت نہیں آ رہے ہیں اور کارن یہ کہ پاکستان سیریز جیت چکا ہے بیتی رات کلکتہ ایک دیور سے مقابلے کے ساتھ دو شونیوں کی بڑھت بنا لی ہے اس لیے انہوں نے تیہ کیا کہ اب آنے کا کوئی معنی نہیں اور ساتھی ایک دھارمک کارکرم ہے جس کے آئیوجن میں بھی وہ شامل ہے اورگنائزرز میں سے ایک ہیں اور اس کارکرم میں وہ حصہ لیں گے اس لیے بھی وہ اب بھارت نہیں آئیں گے